پاکستانی لیجنڈز آر انسٹوپیبل لگتا ہے چھوٹوں کی بیستی کا کچھ زیادہ ہی برا مان گئے ہمارے چیمپئنز اور اب ان کی زندگی کے صرف دو مقصد ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہمیں چاہیے فل اجت وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا محلے میں چھوٹوں کو بہت کٹ پڑتی گا روزانہ پہلے وہ صبر کرتے رہتے ہیں گی یار کوئی بات نہیں بچے ہیں لڑ پڑتے ہیں لیکن دیری دیری جب وہ بات بڑتی ہے اور چھوٹوں کو پیلنا شروع کر دیتے ہیں وہ زیادہ اتنی پھینٹی پڑتی ہے چھوٹے وہاں سے روتے بھی آ دیں گے میں تاؤ جی کو بتاؤں گا یہاں کے وہاں پہ بس پھر جب بڑے اپنے چھوٹوں کے آسو دیکھتے ہیں تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے گیارہ بچوں سے لڑتا ہے اب یہ بات چھوٹوں پہ نہیں رہی اب بڑوں پہ رائے گی آؤ ذرا میدان میں دیکھتے ہیں تمہیں وہی بات ہے سب ٹیموں سے چن چن کے بدلے لے رہے ہیں اسٹریلیا کو ہرایا انڈیا کو ہرایا ویسٹ انڈیز کو ہرایا اب تو انگلینڈ کو بھی پیل دیا رات کو اب ایک ساؤد افریقہ رہتی ہے اور جس حساب سے ہی ہمارے کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے پیل دیں گے ابھی تک ان بیٹن ہے بھائی گروپ کے ٹاپ پہ ہیں سمی فائنل میں یہ آر ریڈی پہنچ چکے ہیں اور جتنا غصہ ان کو چڑھا ہے مجھے لگتا یہ پاکستانیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام بہت مایوس ہے پروفی لینے کیلئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے آجائے بھائی ویسے اس لیجنڈ لیگ میں باقی ٹیموں کی جتنے بھی کھلاڑی ہیں سارے کھاتے پیتے گرد کے لگتے ہیں موٹے تازے اور کسی کا پیٹ نکلاوا ہے تو کسی کا بھا 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 پتہ نہیں مطلب بہت کچھ نکلاوا ہے فٹنیس نہیں ہے نا اس طرح لیکن ہماری پاکستان ٹیم جو دیکھی ہے وہ بڑی حیران کنگ اس میں سارے فٹ بندے ہیں کوئی ایسا لگتا ہی نہیں کہ ریٹائر ہے یونس خان کو دیکھو وہ کتنا فٹ لگتے ہیں وہاں ریاض سویل خان سویل تنویر سارے فٹ ہیں کسی کی تون شوند اتنی نگلی ہوئی اور پھر شاید افریدی صاحب وہ تو ماشاءاللہ اتنے ینگ ہیں وہ کسی کو بتاتے بھی ہوں گے میں سسر ہوں تو آگے وہ بات مزاگ میں ٹال لے دیں گے پاکستان میں داماد کو سسر بولتے ہوں گے نا کیونکہ آپ تو داماد لگتے ہو سسر کیسے بن سکتے ہو اتنے ینگ ہو اور یارو ایک اور خفیہ بات بتاؤں لیکن بات اپنے تک رکھنا بھار نہیں جانی چاہیے یہ بات پتہ گیا ہے اب باقی ٹیموں میں سارے بندے وہ ہیں جو ریٹائر ہیں تقریبا یا وہ کرکٹ چھوڑ چکے ہیں کوئی ایک عدہ ہوگا جو ویسے کھیل رہا ہوگا ورنہ وہ سالوں دور رہتے ہیں اور اہم ہی انجوائیمنٹ کے لیے آگئے ہیں لیکن ہمارے پاکستانیوں نے پتہ ہے کیا سیاست کھیلی ہے شوہب ملک کو پکڑ لیا وہ ویسے بھی لیگز کھیلتا ہے ریٹائر بھی نہیں ہے ادھر شوہب مقصود کو پکڑ لیا وہ کہاں سے ریٹائر ہے شرجیل خان کو پکڑ لیا وہ کہاں سے ریٹائر ہے آمیر یامین کو پکڑ لیا یہ چونہ لگایا گیا تم لوگ مجھے تو لگتا ہے ارفان پتھان کو اگر پھر کسی دن پچیس رنگ آور میں ٹھوک دی رہے ہیں انہوں نے اس نے آئی سی سی کو شکایت لگا دینی ہے آئی سی سی والوں اپنی بنتے جائزی آنکھیں کھولو یہ دیکھو چیٹنگ کرنے ہیں یہ لوگ چھوٹوں کو کھلا رہے ہیں آگے آئی سی سی کا سمپل یواب ہوگا بھائی بات سنو جب ایمرجنگ ایشیا کپ ہوا تھا تب طیب طاہر نے سینچری بنائی تھی اور کہا گیا تھا کہ چھوٹوں کی ٹیم میں بڑوں کو کھلاتے ہیں اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ بڑوں کی ٹیم میں چھوٹوں کھلا رہے ہیں ابھی کیا بڑے چھوٹے لگا رہے ہیں آئی سی سی بھی اسی لئے ایکشن نہیں لے رہا کہ ان کو بھی ترس آ چکا یہ غریب مر چکے ہیں بچارے بے شک بڑوں کی ٹیم میں چھوٹوں کو کھلاو چھوٹوں کی ٹیم میں بڑوں کو کھلاو پر خدا کا واسطہ ہے تم لوگ جیت جاؤ تمہاری عوام مر جائے گی اداس ہو پھر یار ادھر جو انڈیا اور زمباوے کا سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ ہوگا زمباوے نے جو پہلا میچ جیتا اور جو بیستی ہوئی نے شبو جی کا اس کا اس نے ایسا بدلہ لیا ٹیم کو اس نے فل موٹیویٹ کیا کہ میں کیپٹن ہوں ورنہ میری طرح ہو جائے گا لیکن ابھی شک شرما کے اندر کوئی ایسا غصہ تھا نا اس نے اپنے سیکنڈ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں یہ سنچری ٹھوک دی کمال کھیلا یار بھائی ٹرولنگ وغیرہ سب کچھ چلتی رہتی ہے لیکن کوئی مانے نہ مانے ایک بات سچ ہے کہ انڈیا کے بیٹس مینوں جیسا کوئی بیٹس مین نہیں یہ لوگ بے شک برا ہار جاتے ہیں لیکن پھر کم بیک ایسا کرتے ہیں کہ گلوں کو حیران کر دیتے ہیں اس بندے نے 47 بولوں پر سنچری لگائی ہے آٹھ چھکے ٹھوکیاں اس نے گائک ورڈ نے 47 پر 77 بنایا رنکو سنگھ 22 بولوں پر 48 رنگ انہوں نے 234 رنگ ٹھوکیاں اور زمبابی والوں کے بیچاروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ 134 بھی سارے پک گئے اور ابیشک شرما کی سنچری کو دیکھتے ہوئے سائی مایوب سے ریکویسٹ ہے پلیز وہ بھی ینگ ٹیلنٹ ہے آپ بھی ہمارے ایسی ینگ ٹیلنٹ ہو اس نے اپنے سیگن ٹی 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 میں ٹھوک دیا سب کو اور آپ کو کتنے ٹی 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 کھلا چکے ہم لو خدا کا واسطہ ہے بھائی یہاں پہ پرفارم نہیں ہو رہا تو لیجنڈ لیگ میں ہی چلے جاؤ وہاں تو جو ریٹائر نہیں ہے وہ بھی کھیل ہی رہنا تو آپ بھی میں تو کہتا ہوں ادھر ہی جا کے پرفارم کر لو تو شاید آپ کا کھویا ہوا ردم واپس آجا اور نو لوک سکس واپس آجائیں اس کو بھی جانا چاہیے اور دوسرا آزم خان نے بھی دیکھا ہوگا شرجیل خان کو لیجنڈ لیگ میں کھیلتے کہ یار اتنی پولی پولی بولے آتی ہیں وہاں پہ تو مرے ہیں بندہ پرفارم کر سکتا ہے اس نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی وہاں پہ جانے کی وہ گھر میں چپ کے سے فل ایکسائٹڈ اپنا سمان باندھ کے یہ خوش ہو رہا ہے میرا کو جانا پڑیں گا رنز بنانا پڑیں گا اوپر سے اچانک اس کے والد مہین خان صاحب آ جاتے ہیں کہاں جا رہے ہو بیٹا ارے پاں پاں میں لیجنڈ لیگ کھیلنے جا رہا ہوں پاں پاں ارے وہ بڑوں کی لیگ ہے تم چھوٹے ہو پاں پاں جب برگر کھانے لگتا ہوں تو کہتے ہو بچوں والی حرکتیں مت کرو بڑے ہو گئے اور ابھی کہتے ہو بچوں میں مجھے جانا ہاں ارے سمجھا کرو بیٹا وہ بہت بڑوں کی لیگ ہے تم اتنے بڑے نہیں ہو ابھی پاں پاں بار بار میرے بڑے ہونے پر سوال مات اٹھاؤ اگر شک ہے تو کہیں تھوڑی سی شادی کرا دو میری بچوں کی لائنیں لگا دوں گا پاں پاں ایچ پاکیاں سے